اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں فالسہ لگانے کی کوشش کرنے لگا ہوں یہ فالسے کے بیج ہیں جو کہ ہم گرمیں فالسہ یوز کرتے ہیں گرمیوں میں کھاتے ہیں تو یہ اس میں سے بیج نکلتے ہیں جو میں نے کچھ نکال لے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو یار کوشش کرتے ہیں فالسہ گروہ کروانے کی اور آپ دوستوں کے ساتھ شیر بھی کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگایا جاتا ہے کیا اس کا طریقہ گار ہوتا ہے اور سیڈلنگ کا اس کا موسم یہ ہی ہوتا ہے جب یہ آ رہا ہے اس سے تقریباً آپ دو تین ماہ پہلے بھی لگا سکتے ہیں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں ہو سکتا ہے ناکام ہو جاؤں لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کو گروہ کروانے میں کیونکہ موسم کافی حد تک بہتر ہوا ہے گرین نیٹ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے نیچے ہی شیڈی ایریا میں رکھوں گا اسے تو یہ بیج جو دوستو یہ نکال کے آپ نے ان کو اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لینا یہ میں نے واش کر لی ہوئے ہیں کوشش کریں ان کو وڈ ایش لگا لیں جلی ہوئی راک لگا لیں تاکہ اس کو فنگس نہ لگے بیج کو تو یہ دوستو بیج لے رہنے آپ نے واش کر کے اس کو اچھی طرح سے تو اس کو میں نے رکھ لیا ہوئے ایک ٹرے کے اندر اب اس کو کوشش کرتا ہوں گروہ کروانے کی تو یہ بیج لے لیے اور یہ سیمپل مٹی ہے بالو مٹی جو ہمیں نرسری سے مل جاتی ہے یہ وہ ہے اور اس کے اوپر میں بیج اب لگا دیتا ہوں اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیج لگا دیتا ہوں آپ بھی اس طرح سے کوشش کرتے رہا کریں انشاءاللہ آپ کے پاس بھی بہت سے پودے ہو جائیں گے فری کے بیج ہیں اس میں سے کوئی دو تین پودے بھی اگر ہمارے کام یاب ہو گئے تو میرے لیے کافی ہوں گے یہ دوستو میں نے جگہ جگہ بیج اس کے رکھ دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد کوشش کریں اس کو کوکو پیٹ سے کور کر دیں کوکو پیٹ نہیں ہے تو مٹی سے کور کر دیں لیکن میرے پاس ابھی کوکو پیٹ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جو میں لے گیا تھا کافی زیادہ تھی ابھی تک میرے سے ختم نہیں ہوئی کوکو پیٹ میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں مٹی اگر آپ ڈالیں گے تو کوشش کریں تقریباً آدھا انچ تک مٹی اس کے اوپر بس رہے زیادہ مٹی نہیں آپ نے ڈال دی کوکو پیٹ اگر ڈال رہے ہیں تو کوکو پیٹ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سوفٹ میٹریل ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آرام سے ہمارا جب بیج جرمنیٹ ہوگا تو پودے نکل آئیں گے اور اس کو آپ پوش بھی کر سکتے ہیں مٹی کو آپ اس طریقے سے پوش نہیں کر سکتے ورنہ بیج اندر ہی دبا رہے گا بیج ویسے اس کا ہارڈ ہوتا ہے تھوڑا سا تو تقریبا تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کی جرمنیٹ میں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ چیز کو لے کے کہ ابھی تک یہ جرمنیٹ نہیں ہو پایا یہ تقریبا آپ کے دس سے پندرہ دن بھی لے سکتا ہے جتنی گرمی ہے اور یہ بیس سے پچیس دن بھی لے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کے اوپر اور بیج کے اوپر تو دوستو پانی اس کو آپ اوپر سے بھی دے سکتے ہیں لیکن بریک شاور کی مطلب سے میں لیکن یہ ٹریئی یوز کر رہا ہوں میں یہ ٹریئی کے ذریعے سے پانی دوں گا اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گا اور یہ جتنا پانی چاہیے ہوگا سارا اوپر وہاں سرفیس گھیلا ہو جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں موشچر ہر ٹائم بنا رہنا چاہیے کیونکہ دوب آپ کو پتا بہت زیادہ ہوتی ہے گرین نیٹ کے نیچے رکھیں شیڈی ایریاں میں رکھیں انڈور نہیں آپ نے رکھنا اس کو تھوڑی سی ہیٹ کی بھی ضرورت ہوگی اس طریقے سے اگر آپ پانی رکھیں گے دوستو اس کا آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اوپر جب ہم پانی دیتے ہیں تو آپ کو پتا بیج اپنی جگہ سے ہیل بھی سکتا ہے اور اگر آپ نیچے سے پانی دیتے ہیں تو جتنا اس کو پانی چاہیے ہوگا یہ لے لے گا اور باقی کا جو پانی ہوگا وہ نیچے ہی رہے گا تو آپ میرے ہاتھوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے گرین گرین ہوئے تو یہ کلر لگا ہوا ہے میں گملوں کو کلر کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے گملے میں نے کہا چلو کلر کر لوں لیکن وہ صحیح سے کلر نہیں ہوا اس لئے میں نے واش کر دیا ہے دوبارہ سے کیونکہ یہ ہلکا کلر تھا یہ دیکھیں میں نے ہینڈ واش کیا اور یہ سارا اتھر گیا ہے تو گملوں کو بھی میں انشاءلا کلر کروں گا اچھا سال آگے تو یہ دوستو دیکھیں پانی اوپر سے یہ سرفیس گلہ ہونے لگ گیا ہے جب یہ پورا گلہ ہو جائے گا تو پانی نیچے سے نکال لیں صبح کے ٹائم جب دوب ہوتی ہے تب آپ نے اس کو پانی نہیں اوپر سے لگانا نیچے ہی ٹرے گے اندر ہی پانی اس کے رکھ دینا ہے تاکہ مٹی آپ کی پانی لیتی رہے اور دوستو جب میرے یہ بیچ جرمنیٹ ہو جائیں گے تب میں انشاءلا پارٹ ٹو بنا کے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں گا پارٹ ٹو کی صورت میں وہ بھی لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بائی گویسی سپورٹ کرتے رہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ